موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں جہانگی اور آپ دیکھ رہے ہیں رہ کی دنیا دوستو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں فرشتوں والا دربار پر جو ملتان سے پندرہ کلومیٹر دور ہیڈ محمد والا دریا کو کراس کر کے جیسے ہی آپ کو مظفرگار اور جنگ والا نیلا سائن بورڈ نظر آئے یہاں سے آپ نے نیر کے ساتھ دیں طرف مڑ جانا ہے اور ایک کلومیٹر کچھا رستہ تیہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچ جائیں گے دوستو یہاں کی روایات کے مطابق آج سے بارہ سو سال پہلے ایک عورت رات کے آدھے پر جب اٹھی اور اس نے دیکھا کہ کچھ فرشتیں ایک دربار بنا رہے ہیں جیسے ہی اس عورت نے فرشتوں کو کام کرتے دیکھا فرشتیں دربار کو بغیر چھت بنائے وہاں سے چلے گئے اور دربار آج ویسے کا ویسہ ہی بغیر چھت کے مجود ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے دوستو ان روایات میں کتنی صداقت ہے چلیے جانتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو ملتان سن سات سو سے تیرہ سو تک جنگوں کی لپیٹ میں رہا یہاں پر بہت سارے حملہ ور آئے اور ملتان کو تیس نیس کر کر چلے گئے محمد بن قاسم آیا، سکندر آزم، شیر شاہ سوری، محمود غزونی، کینگ ایس لینڈر، منگول اور کئی دوسرے افغانی اور ایرانی حملہ ور یہاں حکومت کی گھر سے آئے دوستو سن 1286 میں ملتان کا بادشاہ غیاز الدین تھا یہاں پر دوستو 1286 میں منگولوں نے ملتان پر حملہ کر دیا ملتان کے گورنر کی مدد کے لیے غیاز الدین کا بڑا بیٹا شہزادہ محمد خان اپنی فوج کے ساتھ گورنر ملتان کی مدد کو پہنچا اور منگولوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا اصل میں یہ مقبرہ غیاز الدین کے بیٹے شہزادہ محمد خان کا ہے جو کہ 1286 میں غیاز الدین حکومت نے ان کی یاد میں مقبرہ بنوایا رہی بات چھات کی تو کیوں کہ جنگی حالات کے پیش نظر چھات نہ بنوائی جا سکی ہوگی اس کے بعد مغل بادشاہ شاہ جہان نے بھی اس کی دوبارہ تمیر و مرمت کروائی تھی دوستو امارت کے اردگرد جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ شہزادہ محمد خان کے سپائیوں کی ہیں جو لڑتے ہوئے مارے گئے تھے دوستو اگر آپ یہاں اس طرف دیکھیں تو یہاں سے ایک خطاتی کی تکتیاں غیب ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبر شہزادہ محمد خان کی ہے دوستو یہ امارت قدیم ثقافت کا شاکار ہے جو آج بھی نہیتی خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کر رہی ہے اس امارت پر جو خطاتی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ خطے کوفی کلاتی ہے اس میں قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کا نام لکھا گیا ہے دوستو اس مقبرے کے اندر جانے کے لیے ایک یہ مین انٹرنس ہے اور دوسرا دائیں طرف قبر کے قدموں کی طرف سے ہے اس طرف سے شہزادہ محمد خان کے ہنر کے لیے اندر آیا جاتا ہوگا مقبرے کے اردگیت خوبصورت رید کے ٹیلے اور سامنے مچھلی کے خوبصورت طلاب ہیں اور سیاہوں کے بہتنے کے لیے یہ چھوٹی سی جگہ بھی بنائی گئی ہے تو دوستو یہ ہے حقیقت فرشتے والا دربار کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دوستو میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ